How to withdraw USDT BitGet Exchange to KuCoin Exchange آج کی اس ویڈیو میں ہم BitGet سے KuCoin Exchange میں USDT transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کس نیٹورک پر ہم without fee کے transfer کر سکتی ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں BitGet Exchange open کرنی ہے open کرنے کے بعد آپ نے assets میں جانا ہے assets میں جب جائیں گے تو withdraw button پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے USDT select کرنا ہے اور own chain withdrawal option آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر withdraw page پر آج جائیں گے پہلے ہم نیٹورک چیک کر لیتے ہیں جیسے کہ TRC20 نیٹورک ہے اس کی 1 USDT fee ہے اس کے نیچے جو tone نیٹورک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو transaction fee 0 ہے اس لیے میں یہاں پر tone نیٹورک کو ہی یہاں سے select کروں گا آپ نے یہاں سے جو نیٹورک سلیک کرنا ہے وہ کر لیں اس کے بعد نیچے withdrawal address میں اپنے address پیش کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کوکون exchange open کرنی ہے open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر بھی assets میں جانا ہے اور اس کے بعد اپنے deposit button پر click کرنا ہے یہاں پر آپ نے USDT search کر کے اسے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے tone نیٹورک کو چوز کرنا ہے جیسے کہ ہم نے وہاں پر بھی tone نیٹورک چوز کیا تھا آپ نے یہاں پر بھی tone نیٹورک کو ہی چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے memo ID لازمی add کرنی ہے deposit کرتے وقت اگر address کے ساتھ memo ID آپ نے add نہ کی تو آپ کو کوکون exchange میں deposit نہیں ملے گا تو اس لیے memo کو add کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ نے یہاں پر اس button پر click کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر address ہے اس کے نیچے memo ہے پہلے ہم deposit address copy کا لیتے ہیں deposit address copy کرنے کے بعد آپ نے bit card exchange میں جا کر وہاں پر اس سے paste کرنا ہے address کو اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں memo کو option ہے آپ نے memo بھی کوکون exchange میں جا کر copy کا لینی ہے copy کرنے کے بعد آپ نے bit card exchange میں جا کر اسے بھی یہاں پر paste کرنا ہے اس کے نیچے withdrawal amount کا option ہے جتنی بھی amount آپ نے یہاں سے withdraw کرنی ہے وہ type کریں جیسے کہ میں 10 USD withdraw کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے withdraw button پر click کرنا ہے withdraw button پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے confirm کرنا ہے verification page open ہوگا پہلے آپ نے fund code type کرنا ہے اس کے بعد email address والا code آپ نے یہاں پر copy paste کرنا ہے اور سب سے end پر آپ نے google authenticator کا code copy کر کے یہاں paste کرنا ہے submit کریں گے confirm کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو withdrawal request ہے وہ submit ہو جائے گی یہاں پر آپ اس کی جو transaction history ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے تقریباً دو منٹ wait کرنا ہے page reload کریں گے تو یہاں پر under review چلا جائے گا اس کے بعد یہ processing میں چلا جائے گا اور تقریباً دو منٹ سے پہلے ہی یہ آپ کی جو request ہے وہ complete کر دے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو uo city ہیں وہ successfully transfer ہو چکے ہیں اور یہاں پر کوکورن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں notification آ چکا ہے کہ آپ کے 10 uo city ہیں وہ آپ پر deposit کر دیے گئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے کوکورن exchange میں بھی جو uo city ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اگر آپ tone network کا use کر رہے ہیں تو آپ نے memo کا لازمی طور پر use کرنا ہے address کے ساتھ memo بھی آپ نے add کرنی ہے اگر آپ نے memo add نہیں کی یا کسی وجہ سے آپ بھول گئے تو آپ کو جو deposit ہے وہ کوکورن exchange میں نہیں ملے گا تو اس لیے اگر tone network use کر رہے ہیں تو آپ نے memo id لازمی add کرنی ہے thanks for watching this video